السلام علیکم اسرائیل کی تاریخی حقیقت کیا ہے بنی اسرائیل سے مطلق تاریخی حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے بہت سے نبیوں کو قتل کیا جن میں ان کے اپنے قبیلے کے حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت یایہ علیہ السلام بھی شامل آئیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اور چھوٹے بیٹے حضرت عساق علیہ السلام تھے حضرت عبراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آج سے تقریباً چار ہزار سال کب تعمیر کیا تھا البتہ روایہ سے پتا چلتا ہے کہ اسی جگہ پر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے فلسطین کے علاقے بیت المقدس میں بھی عبادتگاہ بنائی حضرت اساق علیہ السلام بھی وہاں پر عبادت کرتے رہے مگر حج کے لئے وہ ہمیشہ مکہ مکرمہ میں واقعہ ہانا کب ہمیں جاتے تھے حضرت اساق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یقوب علیہ السلام تھے اسرائیل حضرت یقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل کے مینی ہے عبداللہ جہودہ کا بندہ بنی اسرائیل ان کے قبیلوں کو کہا جاتا ہے حضرت کیاکوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے جو مصر کے بادشاہ بنے بنے اسرائیل میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے ان کے بعد حضرت دعود علیہ السلام سہرہ سنائی کے علاقے میں پیدا ہوئے جو بعد میں فلسطین چلے گئے جب حضرت دعود علیہ السلام نے انتہائی طاقتور دیوہ کل جالوت کو اللہ کی نصر سے غلیل سے پتھر مار کے گرا دیا تو فلسطین کے بادشاہ سول نے حسب وعدہ ان کی شادی اپنی بیٹی مشل سے کر دی سول کے مرنے کے بعد حضرت دعود علیہ السلام فلسطین کے بادشاہ بنے حضرت دعود علیہ السلام کے وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام فلسطین کے بادشاہ بنے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہوا جین اور ہر قسم کے جانور حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابعہ کر دیئے تھے قبل مسیح 1961 سے قبل مسیح 1922 کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی مدد سے مسجد اقصہ اسی جگہ تعمیر کروائی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عبادت کا تعمیر کروائی تھی 586 قبل مسیح میں یہ ریاست دو حصوں میں تقسیم ہوگی جنوبی علاقے پر بابل کے لوگوں نے قبضہ کر کے عبادت کا مسمار کر دی اور بنی اسرائیل کو وہاں سے نکال کر اپنا غلام بنا لیا اس کے سو سال بعد بنی اسرائیل واپس آنے شروع ہوئے اور انہوں نے اپنی عبادت کا تعمیر کی مگر اس جگہ نہیں جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے عبادت کا بنوائی تھی 333 قبل مسیح میں سکندر آزم نے اسے یونان کی سلطنت میں شامل کر کے بنی اسرائیل کو وہاں سے نکال دیا 165 قبل مسیح میں بنی اسرائیل نے بغاوت کر کے ایک یہودی سلطنت کی بنیاد رکھی سو سال بعد یہودی ریاست پر سلطنت روم کا قبضہ ہو گیا 70 اسویں میں یہودی نے بغاوت کی جسے شہنشاہ ٹارٹس نے کچل دیا اور یہودیوں کی عبادت کا کو مسمار کر کے انہیں وہاں سے نکال دیا روم کے بادشاہ ہیدریان 118 سے 138 اسویں تک نے یہودیوں کو شروع میں بیتر مقدس آنے کی اجازت دی لیکن بغاوت کرنے پر بیتر مقدس شہر کو مکمل طور پر تباہ کر کے یہودیوں کو غلام کے طور پر بیش کر شہر بدر کر دیا اور ان کا واپس بیتر مقدس آنے ممنوع کرا دے دیا 624 اسویں تک فلسطین پر ایرانیوں کی حکومت رہی 614 اور بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے یہودیوں کو عبادت کرنے کی کھلی چھوٹی دے دی تھی مگر انہوں نے مسجد اقصہ میں عبادت نہ کی عرب عیسائیوں پر بہت ظلم کیے اس کے بعد بازنی تینی حکومت آئی جس نے 636 اسویں میں مذہوی پیشوا کے کہنے پر بغیر جنگ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو محافظ اور امن کا پیومبر قرار دے کر بیتر مقدس ان کے حوالے کر دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد اقصہ کی تعمیر 639 اسویں میں اس جگہ پر شروع کروائی جہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروائی تھی 636 سے 1918 اسویں تک یعنی کہ 1282 سال تک فلسطین پر جس میں اردن بھی شامل تھا مسلمانوں کی حکومت رہی بس اس میں وہ عرصہ شامل نہیں ہے جس میں سلیمیوں یعنی عیسائیوں سے جنگیں ہوئیں اس وقت تک یہودیوں کو فلسطین سے باہر ہوئے 18 سو سال ہو چکے تھے بنی اسرائیل کے مطلق تاریخی حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے بہت سے نبیوں کو قتل کیا جن میں ان کے اپنے قبیلے کے حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت یعیہ علیہ السلام بھی شامل ہیں حضرت عیسی علیہ السلام بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے ان کو بھی قتل کرنا چاہاں مگر اللہ نے انہیں بچا لیا اور ان کے کسی ساتھی کو سلیپ پر سولی پر چڑھا دیا تاریخ ہوا ہے یہودیوں نے ہمیشہ ظلم ڈائے ہیں چاہے وہ نبی ہوں چاہے ہلکے خدا آج بھی وہ یہی کچھ کر رہے ہیں ویڈیو پسند آئیے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اللہ حافظ